اسلام علیکم دوستو کسی مسئلے کے وجہ سے ایپسوڑ 9 پر ریویو نہیں کر پایا لیکن ایپسوڑ 10 کے ریویو سے پہلے ایک بہت بڑا سیکرٹ آپ کو بتانا چاہوں گا جو کہ ایپسوڑ 9 میں ہی ریویل کر دیا گیا تھا لیکن چھپکے سے تو اس سین میں جہاں امینہ یہ بتا رہی ہے کہ بگار نہ تو کوئی شمیم سے سیکھے تو یہ بندہ جو بیٹھا انٹرویو لے رہا ہے بہت ہی فکر محسوس کرتا ہے جیسے اس کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہو ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتے نام تک نہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتانا اور اس کی ایسی حرکت اس بات کی طرف صاف اشارہ کرتی ہے کہ یہی علی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب ایپسوڑ 10 پر بات کریں تو یہ بہت انٹرسنگ تھی سب کے سب کریکٹر کسی نہ کسی الجن میں ہیں تو ایک ایک کر کے سب پر بات کرتے ہیں علی سے شروع کریں تو ایک بار پھر بلال لوٹ آیا ہے جس کے مسلس سے علی بہت امپریس ہے اور شمیم کو سسی یعنی کمزور مرد جو عورتوں والی حرکتے کرتا ہے وہ سمجھنا شروع کر دیتا ہے شمیم اس بات سے بہت انسیکیور ہے کہ کہیں بلال علی کو اس سے چھین نہ لے اس ایپسوڑ کا مین میسیج یہ ہے کہ مسلس ہونے سے آپ مرد نہیں بن جاتے اصلی مرد وہ ہے جو خود سے پہلے دوسروں کا سوچے عورتوں کی رسپیکٹ کرے وغیرہ وغیرہ اس میسیج کو ساجی گل نے بہت ہی بہترین طریقے سے ڈلیور کیا ہے اب شمیم اور امینا علی کو اس سب سے کیسے نکالیں گے اور اس ایپسوڑ میں بلال بھی لیگ سے آؤٹ ہو جائے گا لیکن کیسے یہ شمیم کی سائٹ کی کہانی ہوگی اس کے بعد ہومیرا ہومیرا کی کہانی اور انٹرسٹنگ ہو جاتی ہے جب خورم اس کو یہ کہتا ہے جاہ کسی کے ساتھ بھی سوجا پہلے تو ہومیرا کو بہت ہی برا لگتا ہے مگر بعد میں وہ وہی کرتی ہے جو خورم کہتا ہے ہومیرا کیا کرے گی اور کس حد تک چلی جائے گی یہ ہومیرا کی کہانی ہوگی جس کے بارے میں کچھ زیادہ تو نہیں دکھایا گیا بٹ جو بھی دکھایا گیا اچھا تھا فاطمہ کی بات کرے تو ان سب میں فاطمہ کی کہانی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے فاطمہ جب سے مدرسے سے آئی ہے بلکل چپ ہے جیسے اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوا ہو اتنا برا کہ اب اس کو کسی کی بھی پرواہ نہیں وہ باگی ہو چکی ہے اس بات کی پرواہ کیے بغیر کے انجام کیا ہوگا اب فاطمہ باگی ہو چکی ہے تو کوئی بڑی وجہ ہوگی ایسی حرکتیں انسان تب ہی کرتا ہے جب اس کے پلے کچھ نہ رہ چکا ہو اب کیونکہ فاطمہ جب سے مدرسے سے لوٹی ہے تب سے چپ ہے اور اس کا مولوی کی طرف گسے سے دیکھنا اور مولوی صاحب کا پرشان ہونا اس بات کی طرف صاف شارہ کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے مولوی صاحب نہیں کیا ہے اب سب سے امپورٹنٹ کریکٹر جو کہ شمیم کی زندگی کی کائی پلڑ دے گا اس کو انٹرڈیوز کروائے جاتا ہے ٹونی جو کہ ہیل سٹائلسٹ ہے اور شمیم کے پاس جاب کے لیے آیا ہے ٹونی کی حرکتیں دے کر آپ کو آسانی سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ گے ہے اور لڑکوں میں بہت ہی زیادہ انٹرسٹڈ ہے آپ اپیسوڈ 11 کے پریویو میں دیکھ سکتے ہیں کہ شمیم کو ایڈز کی بیماری لگ چکی ہے امینہ کوئی ایڈز ہے نہیں تو پھر ایک ٹونی ہی ہے جس کی وجہ سے شمیم کو ایڈز ہوگی آپ کا کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور پرائیں اوورال دیکھا جائے تو ایکٹنگ سے لے کر ڈائریکٹنگ تک ایپسوڈ 10 بہت ہی زیادہ اچھی تھی لیکن ایک سینج جہاں مجھے تھوڑی سی گڑھ بڑھ نظر آئی وہ یہ تھی کہ شمیم یہاں بچوں کو آگ سے نکال رہا ہے شمیم کے کمرے میں جانے سے پہلے سب کو دھوئے سے مسئلہ ہو رہا ہے لیکن جو ہی شمیم باہر آتا ہے تو سب بلکل ایزی ہیں جیسے دھوئے ہی نہیں اب کیونکہ دھوئے میں کاربن ڈائی ایک سائٹ کے مالیکیولز ہوتے ہیں جن میں اکسیجن نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے سادہ الفاظ میں دھوئے میں سانس دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے لیکن سب بلکل ایزی ہیں امینا لیکچے دے رہی ہے سب سن رہے ہیں کسی کو سانس کا کوئی ایشو نہیں ہو رہا یہ تھوڑا عجیب تھا کہ سب کچھ پرفیکٹ ہونے کے بعد ایک بیسک سی چیز کو اگنور کر دینا میلٹر سے اس ایپسوٹ کو دس میں سے ساتھ ساتھ ملیں گے آپ کتنے دیں گے کمنٹ کر کے ضرور اپتائیں اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ